اب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ چیزوں کی اصلیت کو جاننا مشکل ہو چکا ہے اب قربانی کا بکرا اپنے گھر میں قلعے کے اوپر بندہ ہوا دیکھ کر اور پھر ایک نظر آئینے میں دیکھ کر یہ کو مان کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ اصل میں قربانی کا بکرا ہے کون سا اب گرمی کا موسم اپنے پورے جوبن پر تھا اور بکرا اید بھی آ رہی تھی انکم ایک تھی اور حرچے دو اب شریعت میں دی گئی سہولت کا شکر ادا کرتے ہوئے قربانی کو قربان کیا اور ایسی لگوال وڑائچ نے کہا بھی کہ یار عجیب آدمی ہو تم قربانی نہیں کر رہے اور ایسی لگوال رہے ہو میں نے اس سے کہا میرے بھائی مجھے کوئی ایسی منڈی بتا دو جہاں پر بکرا کسٹوں پر مل جاتا ہو تو میں بکرا بھی لے آتا ہوں کیونکہ ایسی تو کسٹوں پر لیا ہے میرا ایک گوشت اور دوست جو کافی عرصے سے اپنی نوکری کے سلسلے میں لاہور میں سیٹلڈ ہے اب وہ عید کی چھٹیوں میں گجرات آیا تو میں نے اسے قربانی کے بکرے کا گوشت بھیجا اگلے دن وہ مجھے کہتا ہے کہ یار نارمل بکرے کے گوشت میں اور قربانی کے بکرے کے گوشت میں بہت فرق ہوتا ہے میں نے کہا اتنا بھی فرق نہیں ہوتا دونوں بکرے کے ہی گوشت ہوتے ہیں ہاں بکرے اور گدے کے گوشت میں بہت فرق ہوتا ہے اب لاہور میں اتنا ٹائم سپنڈ کرنے کے بعد بھی اس کو میری یہ بات مزاکی لگی اور سیریس نوٹ کچھ دین بیزار قسم کے لوگ قربانی کے جانوروں پر یا قربانی کرنے کے عمل پر تنقید اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے حیال میں اس سے جانور اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے اب یہ اور بات ہے کہ یہی لوگ پورا سال بکرے کی چامپیں مزے لے لے کر اور مزے دے دے کر کھاتے ہیں اب ایک اور فینامینا بھی جو آپ نے پچھلے چاند سانلوں میں اُبرتے ہوئے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو سٹور کرنے میں لوگوں نے دیماغ کا استعمال کرنا شروع کر دی ہے کیونکہ بجلی بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور گوشت بھی مہنگا ہوتا جا رہے ہیں لیکن بجلی کے مہنگے ہونے کی رفتار گوشت کے مہنگے ہونے کی رفتار سے کہیں ہی زیادہ ہے تو اگر چار سال پہلے دس کلو گوشت کو ایک مہینہ سٹور کرنے کا حرچہ دو ہزار روپے آتا تھا تو آج وہی حرچہ دس ہنہ دار روپے ہے تو لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اتنے میں تو فریش دس کلو گوشت آ جائے گا تو ڈیپ فریزر پہ پیسے لگانے کا حردہ لوگ ریشنل ہوتے جا رہے ہیں پاکستانی کو امسیانی ہوتی جا رہی ہے اب ایسی کے حق میں فیصلہ تو آنا ہی آنا تھا کیونکہ اگر لوگ اپنی گلی کی مسجد کو چھوڑ کے دور ایسی والی مسجد میں نواز پڑھنے جاتے ہیں تو افکورس وہ سواب کی نیت سے ہی جاتے ہیں کہ جتنے قدم چل کے جاتے ہیں اتنے ہی نیکیاں ملتی ہیں اسی طرح ایسی والے کمرے میں بیٹھ کے قربانی کے گوشت کو کھانے کا سواب بھی زیادہ ہے بے شک وہ گوشت کسی اور میں ہی بھی جوایا ہوئی اور سب سے آہر میں یہ لوجک کہ اگر آپ نے قربانی نہیں کی تو کوئی اللہ کا بندہ آپ کو گوشت تو بجوا دے گا لیکن اگر آپ نے ایسی نہیں لگوایا تو آپ ہر روز سونے کے لیے کہ کسی ایسی والے کے گھر تو نہیں جا سکتے ہمي